بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالد زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا قصہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور ملکی معاملات بھی سنبھالے اس لیے گورنر جنرل خواجہ نظام الدین کو وزیر آزم کا عوضہ دے دیا گیا گورنر جنرل کے پاس برطینیہ کے دیئے ہوئے کافی افتیارات تھے لیکن وہ رسمی طور پر انہیں استعمال نہیں کرتا تھا اس لیے وزیر خزانہ ملہ غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بھنا دیا گیا فالج کی مریض ملہ غلام محمد بھی اروکریٹ تھے کیا میں پاکستان کی جد و جہد سے ان کا دور کبھی کوئی واسطہ نہ تھا اس لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سرہ سر کاثر تھے اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کی امریکی سیکیٹری ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو انیس سو پینتیس کے برطانی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی افتیارات تھے گورنر جنرل حلام محمد نے فادر آف نیشن بننے کی بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے افتیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز فائدہ اٹھایا ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم معاقیات ہوئے ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زنبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئی دوسرا یہ احمدیوں کے خلاف لاہور میں چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارشاللہ نافذ کر دیا گیا اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشاللہ پاکستان کا پہلا مارشاللہ تھا اس پر بس نہیں بلکہ غلام محمد نے احتیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم حوجہ نظام الدین کو برطرف کر دیا حوجہ نظام الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالا دم کرانے کی اپیل کی لیکن بدقسمتی سے برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے اس نے جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا ملک غلام محمد نے خواجہ نظام الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی صفیر محمد علی بھوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا اگلے برس یعنی 1954 میں غلام محمد نے دستوس ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا حالانکہ اس وقت پاکستان کا پہلا آئین کا مساودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی کم کرنے کی تجاویز تھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں انہیں آرمی چیف جنرل عیوب خان کی برپور حمایت حاصل تھی ستم یہ کہ غلام محمد کے دور میں حاضر سرویس آرمی چیف جنرل عیوب خان کو وزیر دفاع بھی مقرر کر دیا گیا اور یوں اقتدار کے ایوانوں میں فوجی جنرلوں کی گونچ سنائی دینے لگی بظاہر مضبوط دکھائی دینے والے گورنر جنرل غلام محمد کو اقتدار سے کیسے بدخل کیا گیا وہ کون تھا جو جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے پہلے آمروں کے سامنے سینہ سپر ہو گیا موسیقی